موسیقی آہندہ کوئی میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا مجھے سمجھانے یا ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا سمجھے محروو پلیز آپ میری ویسے اپنے گھر کا محلومت خراب کریں میں چلے جاتا ہوں اپنی بکواس بند رکھو اور اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو تم تمہیں صرف اس گھر سے نہیں جانا میری ماں کی زندگی سے بھی جانا آج کے بعد میری ماں کے آس پاس نظر نہ ہو تم محروو سے نہ ملنا ہی بہتر ہے میرا ساتھ انہیں خوشی نہیں پریشانی دے رہا ہے میرا گھر میں تو محروم ہوں اپنوں سے وہ بھی اپنوں سے جدہ ہو جائیں گی نہیں مجھے نہیں ملنا چاہیے کوشیں بھی چھوڑ دوں گا گل سے ہاں بھئی اٹھ جاؤ آج اٹھنے کر آدھا نہیں ہے نہیں کیا مطلب نہیں اٹھو بھئی تیار ہو کلب نہیں جانا چھوڑ دیا مانے کلب کیا مطلب نوکری چھوڑ دی تیرا مسلاہ پہا ہے اتنی مشکلوں سے نوکری ملی تھی دو پیسوں کا بندوبست ہو آتا اور اب تُو فے بے روزگار ہو گیا اور مجھ پر بوج بننے والے مل جائے گی نوکری مرو مات ملنے جائے تم کو نوکری اصل میں سوستی کائلی اور ہڈا رامی تمہاری ہڈیوں میں بھڑ گئی ہے اس لئے ٹکے نوکری نہیں کر پا دے تمہیں جیبا پر مجھ سے کوئی امید پر رکھنا میں تم کو یہاں پر بٹھا کے نہیں کھلاوں گا تیرے جیسے کمینا دوست خدا کبھی کسی کو نہ دے جی اور اتنا ہڈا رام دوست بھی کسی کو نہ دے جا رہا ہوں میں کمرہ ساف کر دے نو کچن بھی ہلو ہاں ماہر میں بات کر رہی ہوں تمہاری ماں جی پرچان کیوں ایسے حیرت ہے آپ کو میں یاد دوں میں تو یقین ہی نہیں آرہا آپ نے مجھے اپنے گھر سے کٹ کے مار کے نکال دیا تھا نا کیسے یاد آگئی اس مرے بے بیٹے کی بول لیا جو بولنا تھا بول لیا تم سے ملنا ہے کہاں میں اور جہانگیے تم سے ملنا چاہتے ہیں تم سے کچھ باتیں گینا چاہتے ہیں لوکیشن میں میسج کر دوں گی پلیز ٹائم پر پہنچ جانا مل گئی اجازت انور صاحب سے ٹائم پرت بیٹے کی ٹائم پرت بھی complicado ٹائم پرت